اسلام علیکم آج کرنے کو بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی بڑی بڑی خبریں بھی ہیں اس میں جیسے ہم نے شروع میں آپ کو ایک بیان سنوایا فواد چودری کا جس میں نواز صریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر نے پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ ان کی پسند اور مرضی کے ہاسپٹل میں جہاں وہ علاج کروانا چاہتے ہیں وہاں ان کا ایڈمیشن کروایا جائے تاکہ ان کو علاج کی بہتر سہولیات میں اثر کی جائیں کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی اپڈیٹ کریں لیکن پاکستان کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہے جو پوری دنیا اس وقت ریپورٹ کر رہی ہے وہ ایک تو انڈو پاک کانفلیکٹ ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر کال ادم جماعتوں کے خلاف جو کاروائی کا آغاز کیا گیا اور اس میں تیزی آئی ہے پچھلے دو روز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہے پنجاب اور سندھ کے اندر پنجاب میں خاص طور پر اس کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے اور ابھی تک کیا کاروائی کی پنجاب حکومت نے کیا کاروائی کی سندھ حکومت نے اور آئندہ آنے والے دن ہمیں کس شکل میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے دوسرا ایکانومی کے اوپر جو عداد و شمار آ رہے ہیں پرائیم منسٹر نے ابھی ایف بی آر والوں کو ایڈریس کیا گڑی گڑی باتیں مقین لیکن جو نمبر ہیں ان کی اچھی باتوں کو سپورٹ نہیں کرتے ٹیکس ریونیو کی کلیکشن جو ہے آٹھ ماہ کے اندر ان کے بلندوں بانک دھاووں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم آئیں گے تو ایک دم ریونیو ڈبل ہو جائے گا اور پاکستان مسلم نواز والے اور پیپلز پارٹی والے ان کے کرپشن کی وجہ سے تو لوگ ٹیکس دینے پر مادہ نہیں ہم آئے تو لوگوں نے خود سے ٹیکس لے کے دروازوں کے آگے کھڑا ہونا ہے کہ یہ لو ٹیکس لے لو وہ الٹا کام ہو گیا کہ ٹیکس کے جو ٹارگٹس تھے وہ نیچے جا رہے ہیں روپیہ ڈیویلی ہو اور آپ کی امپورٹ سٹیج کی اوپر زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو تو عام طور پر میسیف ڈیویویشن کے نتیجے میں امپورٹ سٹیج کی اوپر ٹیکس کلیکشن بڑھ جایا کرتی ہے لیکن ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کے اندر ہمیں اس کا اثر نظر نہیں آتا بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا ہم نے اور کافی ٹیک تھاک اضافہ کر دیا اور گیس کے بلوں میں بھی کافی اضافہ کر دیا لیکن سرکلر ڈیٹ جو کہا جاتا تھا کہ نلائکی کی وجہ سے پی ایم ایل این کی وہ 1.2 ٹریلین پر ہمیں مل ہے وہ آج 1.45 ٹریلین پر پہنچ چکا ہے تو اس صورتحال کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سپلیمنٹری فائننس بل جو دوسرا انہوں نے پیش کیا اس سے پہلے مفتا کا بجٹ تھا کیر ٹیکرز نے کی چار بجٹ کے باوجود آج ہمیں شاید ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا بجٹ خسارہ ایپسلیوٹ نمبر کی اگر میں بات کروں تو اتنا ایپسلیوٹ نمبر میں کبھی بھی اتنا بڑا خسارہ نہ ہو اور اس خسارے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب سال کا ہم اختتام کر رہے ہوں گے تو لارج نمبر جو ہے ہم بورو کر چکے ہوں گے اور ڈیٹ میں اسی تیز رفتاری سے اضافہ کر چکے ہوں گے ساری خبروں کو آج یہ پروگرام میں ہم نہیں کٹھا کرنا ہے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ڈاکٹر شہباز گل سے جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے